بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے وہ انکریز کر دیں تو ان ریڈنگ کی سکلز کو انہانس کرنے کے لیے کوئی بھی ٹیچر جاوے ایک کلاس روم میں کوئی بھی ریڈنگ کی ایکٹیوٹی مطلب کہ کانڈکٹ کرواتا ہے تو اس ایکٹیوٹی کے مکمل ہونے کے بعد ایک ریپلائی ایک جواب ایک ریسپونس ٹھیک ہے ٹیچر بچوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے امید رکھتا ہے کہ آپ بچے مجھے اس مطلب کے جو ایکٹیوٹی میں نے کانڈکٹ کروائی ہے تو اس کے مطلب کا بچے مجھے ریسپونس کریں گے ٹھیک ہے تو اس ریسپونس کو کہا جاتا ہے پرسنل ریسپونس ٹھیک ہے یہ اس کا سمپل سی انٹرڈکشن ہے پرسنل ریسپونس ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تو یہاں سے دیکھیں پری ریڈنگ پریڈکشن ایڈ سکمینگ ہیلپ دا سٹوڈنٹس گیٹ این ایڈیا آف وڈ گئنگ ٹو ریڈ ٹھیک ہے کہ پری ریڈنگ مطلب کہ ریڈنگ سے پہلے جو ایک ریڈنگ ہوتا ہے اس کو پری ریڈنگ کہا جاتا ہے اس کے بعد پریڈکشن ایڈ سکمینگ تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بچوں کی ہلپ کرتی ہیں ان کو اس چیز کا بتانے میں کہ ابھی وہ مطلب کہ آگے وہ کیا پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا تیچر آپ کو چاہے کہ کوئی بھی ریڈنگ مطلب کہ کروانے سے پہلے آپ پری ریڈنگ ٹھیک ہے پلس پریڈکشن اینڈ سکمینگ تو یہ تین چیزیں بھی آپ کلاسروم میں کروانے جس کے بعد بچوں کو ایڈی ہو جائے گا کہ اب آگے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد تیچر نیڈس تو ڈیویلپ دا ہول انوارمنٹ آف دا انڈرسینڈنگ آف دا ٹیکسٹ تو پریپیر دیم آباوٹ وٹ دی آر گوئنگ ٹو ریڈ ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو کلاسروم کا انوارمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹیچر کو چاہیے کہ کلاسروم کا انوارمنٹ بھی ایسے انداز میں کیریٹ کروائے ایسا یعنی کہ انوارمنٹ کلاسروم میں سیٹ کروائے کہ جس کے بعد بچوں کو ایڈی ہو جائے کہ ہم لوگ کیا چیز ریڈ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کیا چیز پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کے بعد پر بچوں کو جو انٹریسٹ ہوگا وہ اچھا ہوگا اگر بچے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کیا پڑھنے ہیں ٹھیک ہے اور سب کچھ ٹیچر کو پتہ ہوگا ٹیچر مطلب بچوں سے شیئر نہیں کرے گا پری ریڈنگ پریڈکشن سکیمنگ نہیں کروائے گا اور تو بچوں کو اس چیز کا ایڈی نہیں ہوگا کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ایسے ٹیچر جب آپ کو کلاسروم ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پر ریڈنگ سے پہلے ٹھیک ہے تین چیزیں پری ریڈنگ پریڈکشن اینڈ سکیمنگ کروائے لیں ٹھیک ہے ایسے ٹیچر آپ کو بتانے جائے کہ ہم کیا چیز پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد گیونگ دی ریڈنگ پیسز ان بیٹ اینڈ ریڈنگ ان بیٹ ٹھیک ہے مطلب کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ریڈنگ کو ڈیفرنٹ پیسز میں بچوں سے شیئر کرنا اور اس کے بعد یعنی کہ جو بھی آپ انفرمیشن شیئر کر رہے ہیں اس کو ڈیفرنٹ پیسز میں شیئر کرنا ٹھیک ہے تو اس سے بچوں کو ہیلپ نہیں ملتی بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ it does not allow the students to comprehend the text تو جو ٹیکس کا مین مقصد ہوتا ہے ٹھیک ہے بچے اس کو comprehending کر باتے ہیں ان کو اسیس کا ایڈی نہیں ہو تو کہ ہم نے کیا جس پڑھی ہے کیونکہ جب آپ پیسز کے اندر ٹھیک ہے کوئی بھی بات آپ کی مکمل نہیں ہوگی تو اس کے بعد لاجبی بات ہے کہ بچوں کو ایڈی نہیں ہوگا تو آپ کو کسی بھی صورت نہیں بتا سکیں گے کہ آپ کو پرسنل ریسپونس نہیں دیں گے کیونکہ ان کو پتے ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ایڈی ٹیچر آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے پرسنل ریسپونس کا شارٹ ٹیسٹ انٹرڈکشن اس کے بعد اسی کو کانٹیرو کرتے ہیں اور ٹاپک نمبر فورٹین ہے ہمارا اس میں دیکھیں اس پرسنل ریسپونس پرسنل ریسپونس کے اندر کیا ہوتا ہے جو لرنر ہوتے ہیں جو کسی طرح لنک کیا گیا ہے ٹھیک ہے پرسنل ریسپونس کے اندر سنٹنس 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 کے اند طالب کے جو کہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کے اجازے ٹیچر آپ کو چاہیے کہ آپ بچے کو بتائیں کہ ان کا آپس میں کیا لنک ہے یہ یہاں پہ کیوں ان کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے جب اس طرح کی چیزیں بچے کو آئی ڈی ہوگی کہ اچھا اس کا یہ مقصد ہے اس کا یہ لنک ہے آدھر وائز تو پھر ان کے لیے مطلب کہ آسانی ہوگی ٹھیک ہے جو بھی آپ پڑھا رہے ہیں اس کو سمجھنے میں آہ یعنی کہ جو بھی ٹیکس لکھا ہوا اس کو کمپریہنڈ کرنے میں لیکن اگر ان کو اس چیز کا آئی ڈی نہیں ہوگا کہ پیرا گراف تھورٹس ٹھیک ہے سنٹینسز آپس میں کیسے لنک کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا ٹیکس کے ساتھ کیا تعلق ہے آہ تو پھر لازمی بات ہے کہ جو آپ کا آہ مطلب کہ جو بچے سٹیڈی کر رہوں گے آہ تو وہ اتنی افیکٹیو نہیں ہوگی اس کے بعد دیکھیں دہ ٹیچر has the responsibility to to link the emits and facts by giving them clues and hints اس کے بعد ٹیچر کو چاہیے ٹھیک ہے کہ وہ بچوں کو مطلب کہ ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لنک کریں کہ اس کو emits کو and facts کو by giving them clues and hints ٹھیک ہے کچھ clues کچھ hints دے اور اس کے بعد جو emits and facts ہوتے ہیں ٹیکس کے اندر ان کو لنک کریں تو یہ تمام چیزیں بچوں کو بتائیں ٹیک اس کے بعد دیکھیں they should be taught the rules on connecting their text اس کے بعد بچوں کو یہ لازمی بات ہے سکھائے جانے جائے کہ جو rules ہوتے ہیں connect کرنے کے ٹیک ہے paragraph کو یہ ایک paragraph ہوتا ہے اس کے اندر جو sentences ہوتا ہے ان copies میں connect کرنے کے کیا rule ہیں اسی طرح پھر sentences کے اندر thoughts ہوتی ہیں ان copies میں connect کرنے کے کیا rule ہیں ٹیک تو یہ تمام جو rules ہوتا ہے connection کے ٹیک ہے تو یہ مطلب کہ as a teacher آپ کو بچوں کو بتانی چاہیے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے لفظ and ہو گیا but next finally it c اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں یہ link کرتے ہیں کہ اس جو link the words and the sentences لفظوں کو اور اس کے بعد جو words ہوتے ہیں ٹیک ہے words کو اور اس کے بعد sentences کو آپس میں اس طرح کے جلال جو ہوتے ہیں یہ link کرتے ہیں آہ تو یہ یہاں پہ personal response ہمارا complete نہیں ہوئے ٹیک ہے اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پہ topic 15 میں آپ دیکھیں cohesion ٹیک ہے cohesion کیا ہوتا ہے sometimes such writings where we have argumentive type of text کئی ایسے text ہوتا ہے کئی ایسی writing ہوتی ہیں جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو مطلب کہ text ہے وہ argumentive ہے مطلب کہ اس پہ ہر بندہ اپنی بیعث کر سکتے ہیں اور where we have discussions we need to look at the factor of cohesion and coherence آہ تو کئی ایسی بھی text ہوتا ہے جس کے اندر آہ جو discussion کا فیکٹر ہوتا ہے ٹیک ہے discussion کا مطلب کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اندر discussion ہوگی کیونکہ یہ argumentive type of text ہے اس کے اندر بیعث ہوگی اس پہ کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہ ہر بندہ agree نہیں کرے گا کوئی بندہ یہاں پہ اپنے پونٹ دے گا ٹیک ہے تیسرا بندہ اپنا دے گا چوتھا اپنا پونٹ دے گا یہاں پہ ہر بندہ ہر student اپنے اپنے پونٹ سے آپ کو بتائیں گے ایسی teacher آپ کو اس چیز کا idea ہوگا کہ یہ ایک argumentive text ہے کیونکہ پھر وہاں پہ کوئی بندہ آپ سے agree نہیں کرے گا اگر کوئی ایک کر رہا ہے تو دوسرا وہاں پہ آپ کے ساتھ agree نہیں ہوگا اگر تیسرا کر رہا ہے چوتھا نہیں ہوگا وہ آپس میں ان کا اپنے پونٹ review ہوں گے وہ آپ سے share کریں گے تو اس چیز کے اندر پہ cohesion and coherence کا جو فیکٹر ہوتا ہے یہ بہت important ہوتا ہے اور ایسی teacher آپ کو چاہیے کہ cohesion and coherence کے فیکٹر کو بھی آپ لوگ مطلب کہ focus کریں ٹھیک ہے تو main چیز جو ہوتی ہے cohesion and coherence ٹھیک ہے اب cohesion and coherence یہ دونوں ڈیفرنٹ چیز ہیں ٹھیک ہے main چیز کیا ہے main coherence ٹھیک ہے coherence ایک main چیز ہے اس کی definition دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ google کو اپن کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں coherence is defined as the quality of being logical and consistent and able to be understood ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ coherence ایک quality ہے ٹھیک ہے اس کو ڈیفائن کیے گی ایک quality کی طور پر of being logical کہ جب ایک انسان logical ہوتا ہے ٹھیک ہے consistent ہوتا ہے and able to be understood ٹھیک ہے تو مطلب کہ کسی چیز کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ coherence ہے جبکہ جو cohesion ہے وہ کہے on the other hand refers to the act of performing a whole unit ٹھیک ہے کہ کسی بھی چیز یعنی کہ آپ sentence دیکھتے ہیں تو اس کے اندر sentences اگر آپس میں لنک ہے تو it means کہ مطلب کہ اگر ایک ہی وہاں پہ بات ہو رہی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ my school ہے my school پر آپ نے کوئی ایسے لکھا ہے ٹھیک ہے اب my school آپ کا topic ہے اور اس کے نیچے جو بھی آپ sentences لکھیں گے تو ان کا تعلق schools ہوگا which means کہ it is properly cohesion کہ یہاں پہ جو cohesion ہے وہ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ unity ہے unity means کے تمام sentences کا آپس میں لنک ہے یہ نہیں ان کی topic آپ کو کوئی اور ہے اور وہاں پہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہے ایسا نہیں ہے main جو آپ کا topic ہے تو وہاں پہ جو جو sentence آپ لکھ رہے ہیں تو ان کا آپ کا topic ہوتا ہے main topic جو کہ school کے نام سے my school تو اس کے نام سے وہ جو نیچے والا sentence ہوتے ہیں وہ جڑے ہوتے ہیں ان کا تعلق اس سے ہوتا ہے it means کہ یہاں پہ cohesion ہے ٹھیک ہے تو cohesion یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ sentences کے اندر paragraph کے اندر words کے اندر آپس میں لنک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی رائٹنگ کے اندر آپ یہاں پہ دیکھیں تو رائٹنگ کے اندر ٹھیک ہے personal response کے اندر بھی بچوں کو cohesion دوبارہ وہی بات آگیا ہے کہ ایسے teacher آپ بچوں کو بتائیں کہ آپ نے کیسے لنک کرنا ہے ٹھیک ہے اگر وہاں پہ مطلب کہ لنک نہیں ہوں گے آپ کے sentences آپ کا topic اور ہے آپ کا main topic کوئی اور آ رہا ہے لیکن اس کے بعد آگے جو آپ دیکھیں گے تو sentences آپ کے different ان کا اپس میں کوئی link نہیں کوئی unity نہیں ہو رہی ہے تو it means کہ آپ کے پھر جو writing ہے وہ effective نہیں ہے اور آپ ایک good writer نہیں ہے تو writing کے اندر اب یہ مطلب کہ جو ہوتا ہے کہ آپ کا topic کوئی ایک دیا گیا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ مطلب کہ اس کو جو نیچے والا sentences ہیں تو ان کا اپس میں link ہونا ضروری ہے اب یہ چیز ایک primary level کو جو بچے اس کے لئے تھوڑا سی advance ہے لیکن جو scandy school کے بچے ہوتے ہیں مطلب کہ eight nine tenth sorry six seven or eight کے ٹھیک ہے اس کے بعد جو nine tenth کے ہوتے ہیں ان کے لئے تو پھر یہ بہت آسان ہوتا ہے ان کو تو already اس چیز کا idea ہو جاتا ہے کہ جو topic ہے تو ہم نے اسی topic کو لے کر چلنا ہم نے کوئی irrelevant بات نہیں کرنی ٹھیک ہے تو ایسے teacher بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی writing کے اندر cohesion یعنی کہ لازمی ہونی چاہیے اگر cohesion آپ کی writing کے اندر نہیں ہوگی تو پھر آپ کی writing effective نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو academic writing کے اندر بھی cohesion بہت ضروری ہے جب آپ کے main topic ہوئی تو اس کے ساتھ آپ کے sentences کا words کا paragraph کا link ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد پرسرل response کا اندر ایک اور چیز ہے illusion illusion کیا ہوتا ہے the time gap that we give while talking is called illusion ایک time gap جب آپ کسی سے بات کر رہے تھے ٹھیک ہے اس time جو ہم آپس میں ایک مطلب کہ اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب میں آپ سے بات کرنے کے دوران اگر کوئی gap لیتا ہوں تو اس gap کو کیا کہا جائے گا illusion the time gap that we give while talking is called illusion it is actually related to speaking یہ speaking کے related ہے how our speaking skills are generally affected by our reading skills تو speaking کیا ہوتا ہے speaking اور جو reading ہے یہ آپس میں ان کا بڑا گہرت ٹھیک ہے مطلب کہ جب آپ reading کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ ساتھ ساتھ بھول بھی رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح reading کا جو speaking skills ان سے زیادہ مطلب کہ گہرت حالق ہوتا ہے تو کوئی بھی time gap جو ہم دیتے ہیں we give while talking بات کرتے ہیں ہم کوئی بھی time لیتے ہیں یا دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے illusion ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو جو illusion ہوتا ہے یہ بہت important ہوتا ہے کسی چیز کے لیے literature reading کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے بارے dialogues جوتے ہیں تو ان کے اندر بھی جو illusion ہوتا ہے یہ بہت important ہوتا ہے تو dialogue کے اندر آپ عام طور پر دیکھتے ہیں dot لکھا ہوتا ہے ڈیش لکھے ہوتی کہیں پھر sometimes empty quotation marks ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس سے آپ کو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو speaker ہے وہ یہاں پہ وقفہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں پہ time gap لے رہے ہیں تو اس time gap کو کہا جاتا ہے illusion ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو صرف illusion کی definition کہ آپ کو idea ہو کہ illusion کیا ہوتا ہے اوپر آپ کو cohesion and coherence کی definition آپ کو بتا دیا وہ کیا ہوتا ہے تو یہاں سے آپ نے صرف یہ چیز یاد کرنی ہے ٹھیک ہے باقی یہاں پہ personal response کے main چیز میں نے آپ کو کافی explain کر کے topic 13 14 بتایا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے مطلب کہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ personal response کیا ہوتا ہے اس پہ note دیکھیں تو یہ مطلب کہ آپ کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد cohesion and coherence کی definition plus illusion کی definition ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا جو topic 16 اور اس کے بعد lesson آپ کا 4 complete ہو گئے اور امید کر دوں گا آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ topic number جو ہمارا اس 17 اگر اس کو start کریں گے lesson number 5 ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹک کو آپ لوگ لازمی پریس کر لیں تاکہ اندر جتنی بھی محصر ایک ویڈیوز آپ پروٹ کروں آپ کو اس کا فائدہ ہو سکیں ٹھیک ہے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تیل دن الحافظ